پاکستان نے آئی ایم ایف کو جولائی میں گیس اور بجلی کی قیمت بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف اور وزارت خزانہ حکام کے درمیان جاری مذاکرات میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور پرائمری خسارے میں کمی کے لیے بات چیت جاری ہے جبکہ اگلے سال کے بجٹ اہداف پر آئی ایم ایف کو بریفنگ دی جا چکی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ کی آئی ایم ایف مشن سے ریاستی ملکیتی اداروں کی کارکردگی جانچنے کے لیے سنٹرل مانیٹرنگ یونٹ کی کارکردگی پر بھی بات چیت چل رہی ذرائع کا بتانا ہے کہ آئی ایم ایف نے گردشی قرض میں اضافے پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے پاور سیکٹر کے گردشی قرضے میں ایک سو پچاس ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اور پاکستان نے روان سال کے آخر تک گردشی قرض دو ہزار تین سو ارب روپے تک محدود رکھنے کا وضع کیا ہے ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے آئی ایم ایف کو جولائی میں گیس اور بزلی کی قیمت بڑھانے کی یقین دہانی کرائی گئی اس کے علاوہ آئی ایم ایف کو اس آئی ایف سی کے آپریشنز میں شفافیت کی یقین دہانی کرائی گئی جبکہ حکام نے بریفنگ میں کہا کہ سرمایہ کاری پبلک انویسٹمنٹ منجمنٹ فریم ورک کے تحت ہوگی اس آئی ایف سی کے ذریعے سرمایہ کاری کے غیر مساوی مواقع پیدا نہیں ہوں گے کسی قسم کی ترغیبات اگارنٹی شدہ واپسی کا کوئی وضع نہیں کیا جائے گا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کو ملک میں سرمایہ کاری کے ماحول کو مسخ نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی جس میں کہا گیا کہ س آئی ایف سی کے لیے شفافیت کا طریقہ کار اپنایا جائے گا ذرائع کا بتانا ہے کہ آئی ایم ایف کو سنٹرل مانیٹرنگ یونٹ کی اپریشنل کپیسٹی بہتر بنانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے